مزفرگر میں بچوں کے گمشدگی کی برتی وارداتیں پولیس کے لئے سوالیاں نشان بن گئی ہیں مزفرگر کے نواہی تھانا روحیلہ والے کی حدود میں ہستی مارا کے شازین کو گمشدہ ہوئے چار ماہ گزر گئے جس کا طاہر کچھ پتہ نہ چاہ سکا شازین سکول گیا لیکن واپس نہ آیا خوفہ راہ سے والدین نے اپنے بچوں کو سکول جانا بند کر دیا ہے آپ کو اب دیکھ کریں مزفرگر سے جہاں پر بچوں کے گمشدگی کی برتی وارداتیں پولیس کے لئے سوالیاں نشان بن گئی ہیں مزفرگر کے نواہی تھانا روحیلہ والے کی حدود مسیح بہنہ کے شازین کو گمشدہ ہوئے چار ماہ گزر چکے ہیں جس کا طاہر کچھ پتہ نہ چاہ سکا اسی پر مزید بات کریں گے ستاریشنلٹ کی نماندہ رانہ اشفاق سے جشپاق آگاہ کیجئے جی بالکل بچوں کی گمشدگی کی برتی واردات مزفرگر پولیس کے لئے سوالیاں نشان بن گئی آئے روز مزفرگر سے کافی بچے اغواہ ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت ایسے خاندان کے ساتھ موجود ہیں جن کے بچے کو اغواہ ہوئے چار ماہ گزر گئے لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا نہ ہی پولیس کوئی کار بھائی کر رہی ہے انہوں نے ایف ای آر درج کر دی ہے لیکن بچے کی بحالی کے لئے ابھی تک کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے کی نہ ہی کوئی ثبوت ملائے اور نہ ہی کوئی پولیس کار بھائی کرتی ہے ہم اس وقت بچے کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا کہانی ہے میں نے بچہ برامات کرنے روزے روزے میرا حال کہنے میں اپنے دیدہ نہیں دی بیٹیا جتاں کتاں میرا مویا جینا میرا سکاہ برامات کریں بچہ میرا برامات کرن میں نے مشہوم بچہ پانچ سال دی امارہ میرے بچے دی پولیس کار بھائی کئی نہیں کریں پر نظری سون دی چوتھا ہمانے تھوڑے کہا کہا تیلی 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 جی ان کا کہنا ہے کہ پولیس ہماری کوئی کار بھائی نہیں کر رہی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے لیکن کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے دوسرے دن سیاسی دباؤ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں چار ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک بچے کا کوئی ثبوت نہ ملا جن کے بچھڑ جاتے ہیں وہ دل کو تسلی دے کے رات کو سو جاتے ہیں کہ ہمارے جدا ہو گئے ہیں لیکن ان کی ماں کا کہنا ہے اس بچے کی ماں کا کہنا ہے کہ میں نہ رات کو سو پاتی ہوں اور نہ دن میں سکون ہوتا ہے بس یہی آس لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کم میرا بچہ واپس آ جائے جیش پاک بہت شکریہ آپ کا